آج ہم گیسٹ پوسٹنگ کا ایک ایسا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک سے دو دن میں تین دن میں کنفرمڈ آرڈرز ملیں گے اس پلیٹ فارم کا نام ہے گیسٹ پوسٹ ناؤ اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں کتنے پیسے کمات سکتے ہیں ہمیں آرڈرز کتنے مل سکتے ہیں کب ملیں گے کہیں اس کو ایک مہینہ دو مہینے تو نہیں لگیں گے اس کے علاوہ کیا اس میں اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ریزنز کیا ہیں وہ جوہات کیا ہیں اس کے علاوہ پیمنٹ کے ایشوز کیا ہیں کہ پیمنٹ کیسے ملے گی ہمیں کون سا پلیٹ فارم ہے کس کے طور پر بینک ہے بینک ہے پی پول ہے یا کوئی اور پلیٹ فارم ہے یا پیونیر ہے اس میں سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے پرائسنگ کہ آپ نے اس کی پرائسنگ کیسے سیٹ کرنی ہے اپنی ویب سائٹ کی پرائس آپ نے کیسے رکھنی ہے تاکہ وہ کم سے کم پرائس ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ پرافٹ کم آسکے تو چلیئے آج کی اس مختصف ہی ویڈیو میں ہمیں تمام سوالوں کے آپ کو جواب بات دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ صلی اللہ وسلم اللہ صلی اللہ محمد میں ہوں محمد جعبید راکیزار اور آپ کو راکی دار اور لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ گیس پوسٹ نو کا پلیٹ فرم ہے کیا یہ بلکل ایڈ سی کی طرح کا ہے آئی کوپی فائی ای ریفرر اس کے علاوہ کلیبریٹر اور اس کے علاوہ فائیور بھی آپ بلکل اسی طرح کا ہے تو مقصد کہنے کا ہے کہ آپ کو اس پر جس طرح ان پلیٹ فرم پر آپ کو کنفرمڈ آرڈرز ملتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو کنفرمڈ آرڈرز ملیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ساری کورس جو کورس ہے ہمارا پوری سیریز ہوگی سات آٹھ ویڈیوز ہوں گی آپ نے اس کو دیکھنا ہے اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو ضرور آپ کے آرڈرز ملیں گے اور انشاءاللہ آپ پیسے کمائیں گے اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں ہمیں کتنے پیسے کمائیں سکتے ہیں اور کتنے آرڈرز ملیں گے دیکھئے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لکریٹیو پلیٹ فارم ہے بہت پروفیٹیبل پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ آسانی سے آپ اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کیجئے اور اس پہ اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کیجئے وہ ہم آگے جا کر آپ کو ہر ایک چیز پر ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر دیں گے آپ نے ویب سائٹ کو ایڈ کرنا ہے تو آپ یقین کیجئے گا اتنا قوک یہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو دو سے تین یا چار دن میکسیمم پانچ دن کے اندر آپ کو آرڈرز ملنے شروع ہو جائے گے آپ کی ویب سائٹ پر جو آپ نے ایڈ کی ہوں گی اس پہ آپ کو پرائسنگ بھی اس کے دینی ہے آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ نے ٹیکس لگانے ہیں مختلف چیزیں جو آپ کی ویڈیو میں بتائیں گے تو مقصد کہنے کا کہ آپ کو کلائنٹس کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا دیکھئے ان پلیٹ فارم میں جو مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس پہ کرنا کیا ہوتا ہے ان کے جس پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹ کو آپ بیچتے ہیں سیل کرتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے میکنیزم کیا ہوتا ہے یہاں تو آپ کسٹمر کے پیچھے کلائنٹ کے پیچھے جاتے ہیں جس طرح لنگڈین میں فیس بک پہ جا کر گیسٹ پوسٹنگ میں آپ لوگوں کو ای میل کرتے ہیں ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایسی پلیٹ فرم کو جوائن کر لیں کہ کلائنٹ خود آپ کو سرچ کریں جس طرح فائیور ہے ایڈ سی ہے آئی کاپی فائیا اور اس طرح گیسٹ پوسٹ نو ہے کہ کلائنٹ آپ آپ نے ایتر اکاؤنٹ بنا لیا تو کلائنٹ خود آپ کو سرچ کرے گا اور آرڈر دے گا ایمیجن کیجئے کہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے آپ نے اس کو میچ نہیں کرنا آپ نے اس پہ اکاؤنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایوریج ٹائم چار سے پانچ دن میکسیمم اس کے اندر آپ کو آپ کو پانچ پانچ چھے چھے آرڈرز ملیں گے تو اگر ایوریج لگائی جائے تو ڈیلی کا ایک آرڈر تقریباً آپ کو دس پندرہ ڈالر کا مل جاتا ہے اب اس میں بہت بڑا فیچر یہ ہے کہ اس پر آپ کو جو آرڈرز ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک کلائنٹ ہے وہ آپ کو ایک آرڈر دیتا ہے وہ پھر دوبارہ دیتا ہے اگر آپ کی سرویسی اچھی ہیں یقیناً اس میں درمیان میں جو میڈییٹر کا رول ہے وہ گیسٹ پو سنو ادا کرتا ہے جس طرح ادھر کلائنٹ ہوتا ہے اور ادھر آپ ہوتے اور درمیان میں فائیور ہوتا ہے آپ ورک ہوتا ہے اسی طرح گیسٹ پو سنو درمیان میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پابند رکھتا ہے آپ کو اپنی پرسنٹیج کو مینٹینڈ رکھنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کلائنٹ آپ کو بار بار آرڈر دیتا ہے تو آپ کو ریپیٹ آرڈرز ملتے ہیں آپ دیکھئے اس میں آپ کو پرسنٹیج کیا ملتی ہے جو آپ نے لیٹسے بیس ڈالر کی ویب سائٹ کی پرائیکس رکھ دی کہ آپ کو بیس ڈالر ملے گا نہیں آپ کو یہ یاد رکھنا آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا آپ کا تو آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کو ملے گا تو آپ نے کیا کرنا پھر پرائز کو اپنی انوائز کو مثال کہ اگر بیس ڈالر ہے اور اس میں آپ کو پانچ لڈر بچ رہے ہیں پروفیٹ تو آپ کو بیس کو آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ سے بڑھا دیں وہ ہم آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے ایمیجن کرتے کہ یہ ٹونٹی فائی روپیز بنتے ہیں ٹکی بند ٹونٹی فائی روپیز ہی بنتے ہیں تو ٹونٹی فائی میں سے فائیو ڈالر جو ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو بنتا ہے وہ کٹ جائے گا اور پھر بیس ڈالر آپ کے پاس آ جائے گے تو آپ کا پروفیٹ وہی کا وہی رہے گا تو آپ نے یہ ضرور خیال کرنا ہے اب ایک اور چیز کہ بیسکلی یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ایک سمری بنا رہے اوبرویو دے رہے آپ کو تاکہ آپ چیزوں کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں سارا آپ دیکھئے آپ کو ویب سائٹس کہاں سے لینی ہے یہ چیز کا خیال لکھنا ہے کہ دو ہی پلیٹ فارم ہوتے ہیں ایک وینڈر ہوتا ہے دوسرا آثر ہوتا ہے دیکھئے یہاں ری سیلرز ہوں گے آگے آپ نے ری سیلر کے پاس تو بلکل ہی نہیں جانا کیونکہ ان کا کوئی اتبار نہیں ہوتا ان کی اتھنٹی سٹی نہیں ہوتی وہ آج کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں کل کو بند ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ویب سائٹ لگائی ہے جب آپ نے آرڈر ملنے آپ کو اور آپ نے آرڈر کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ پھر پھنچ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈمن کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو ایڈمن کی پرائس بہت ہائی ہوں گی وہ آپ سے یقینا آپ پہلی بار اس سے لے رہے ہیں آپ کو کمپرمائز نہیں کرے گا ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا تو کیا کرنا ہے بچہ باقی آرثر آرثر اکاؤنٹ والوں کے پاس جانا ہے اب آپ نے ان کو لینا کیسے ہے ویری سمپل آپ لنکڈین پر جائیے گروپ سے پوست کیجئے مجھے آرثر سائٹ چاہیے جنرل سائٹ ہیلتھ سائٹ کوئی بھی آپ کی جو نیش آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے فیس بک پر گروپ میں جائیے تو آسانی سے آپ کو ملٹیپل آپ کو ویریس آپ کو لسٹ مل جائیں گی کہیں اگر کہیں کہ ہنڈرز آف ہنڈرز آف لسٹ مل جائیں گی تو غلط نہ ہوگا آپ ادھر سے لسٹ لے کر ان کو آپ کر سکتے ہیں لیکن آرثر کے ساتھ آپ نے بنا کر رکھیں اور ان کو کہیں کہ جی میرا آرڈر آئے گا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ لازمی کرنا ہے اب اگلا قوشن آجاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کیوں ہوتا ہے آپ کی ریٹنگ کی نیچے کیوں گرتی آپ کو گریٹ ڈاؤن کیوں کر دیا جاتا ہے یا اکاؤنٹ آپ کا ختم کیوں ہو جاتا ہے اس کی وجہ بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ نے آرڈرز کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹائم پر کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جو بھی چیز دی آرڈر اگر آپ کو آپ نے جو بھی چیز لکھ دی آپ نے پرائسنگ اور ساری چیزیں آپ نے اس پر اگر آپ نے جو ٹائم ہے وہ تقیباً آپ کو ایک دو تین دن کا ٹائم مل جاتا ہے اگر آپ نے اس کو دوران بھی آرڈر کمپلیٹ نہ کیا تو آپ کی پرسنٹیج وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی نائنٹی پرسنٹ ہے آرڈر کمپلیٹشن ریٹ جو ہے نائنٹی پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ ہے تو آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کیجئے نائنٹی پرسنٹ سے اوپر اپنی پرسنٹیج کو مینٹین کریں پھر ہی کلائنٹ آپ کو آرڈر دے گا تو جس طرح فائیور میں ہوتا ہے کہ وہ لیول ون لیول ٹو دیکھتا ہے لیول ثری دیکھتا ہے یا آپ بلکل ایک 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 سر آرڈری ہے پرو لیول ہے تو اسی طرح اس میں انہوں نے کیا کیا پرسنٹیج کلائنٹ آکے دیکھتا کہ آپ کتنے سیریس آرڈر کو کمپلیٹ کرنے میں اگر آپ سیریس نہیں ہوں گے تو آپ کو آرڈر نہیں ملیں گے تو آپ نے کیا آرڈر جب آئے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ اپنا وٹس اپ نمبر بھی اس کے ساتھ اٹیج کریے ہم سکھائیں گے آپ کو اپنا ای میل بھی اٹیج کیجئے تو آپ نے دونوں کو ہر وقت آپ نے دیکھتے رہنا ہے آرڈر آئے تو کمپلیٹ آپ اس کو ایک دن کے اندر ہی کریں کسی دوسرے دن کا انتظار مد کیجئے نیش کے بارے میں سن لیجئے نیش کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے ہر کٹیگری کو آپ نے پرائیوٹی دینی ہے لیکن اگر جنرل سائٹ یقیناً آپ کو پتہ دیں یہ ٹاپ کی کٹیگریز ہیں کٹیگریز ہیں جنرل سائٹ کی بہت امپورٹنس ہیں ہیلتھ سائٹ ہے ڈیجٹل مارکیٹنگ ہے اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کو آپ نے زیادہ پریفر کرنا ہے باقی آپ اس کو خود سرچ کیجئے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ آپ نے کیسے اس کو سرچ کرنا ہے وہ کون کون سی کٹیگریز کو خود پرموٹ کر رہے ہیں گیس پوستوں تو آپ نے اس کو حساب سے آپ نے وہ کٹیگریز کو بھی اپنے لکھنا ہے اب آخری سوال پیمنٹ پیمنٹ کیسے ہوگی ویڈرول کیسے ہوگا سب کچھ پریکٹیکلی بھی ہم دکھائیں گے جب اس کی ویڈیو آئے گی لیکن اب سننے جیئے اس کا ابھی جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے پیپول تو یقین ہے پاکستان میں پیپول بین ہے اب آپ کا سوال ہے کہ کیسے استعمال کریں دیکھیں مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں وہ پیپول کی ان کے پاس آئیڈی ہوتی آپ ان سے آئیڈی لیں ان سے باتچیت کر لیں کہ کتنے پرسنٹیج آپ ہم سے لیں گے چارج کریں گے جب آمونٹ آئیں گے تو آپ نے یہ بھی اپنی پرائس میں جب گیلز پوسٹوں میں ڈالیں گے اس میں یہ ڈالنی ہے اپنے پرائس یہ ہم سب آپ کو چارٹ بنایا ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اپنے پرائسنگ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس پرائس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے اس میں پیپول کو آئیڈ اس میں ایڈ کر لیجئے اور اس کے بعد جب پیمنٹ آئے تو آپ جس بندے سے آپ کا آئیڈی لیا ہے اس کو کہہ کر آپ ایکسچینج کر لیجئے اپنے پاک روپیز میں پیسے لے لیجئے ہو کہ آپ نے ادھر سے کچھ نہ کو سیکھا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے گیسٹ پوسٹنگ کا تو جس ورس ایپ پر میسیج کیجئے اور ہماری کورس میں آن لائن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال لگی ہے تینکیو ویری مچ سٹے آلویز بلیس اللہ حافظ